امپورٹنس ڈیگارڈنگ انڈین وارٹر ایگریشن اگنس پاکستان بائی ڈیویلپنگ شاپر کنڈی بیراج آن دی ریور راوی ٹو سٹاپ وارٹر فلو این پاکستان کازنگ گریم کنسر امانس دی پابلک تینکی سر جی منسٹر سب یہ کنسرن ہونا چاہیے جی ہر پاکستانی کا اچھی بات ہے لیکن اگر ہم ہسٹری میں جائے تو ہم نے انڈس وارٹر ٹریٹی کیا انیس سو ساٹھ میں جو جو آج بھی رائج ہے اور اس کے تحت ہمارے ڈسپیوٹس انڈر ایڈیوڈکیشن ہے ورلڈ بینک اس میں تیسرا فریق ہے بھارت اور پاکستان ہیں جو مشرقی دریاء تھے تین جن میں راوی بیاس اور ستلج ہے ان تینوں دریاؤں کے پانی کے استعمال کا جو حق ہے وہ بھارت کو دیا گیا ہوریور اس میں پہلے دس سال کے لیے ایک ٹرانزیشنل پیریٹ رکھا گیا جس میں کچھ پارشل رائٹس تھے اس میں تین سال کی فردر ایکسٹینشن کی گئی لیکن 1973 کے بعد ان تین دریاؤں کے اوپر جو ایکسکلوسیو حق ہے وہ بھارت کا ہے چناب جیلم اور سندھ کے اوپر جو رائٹ ہے وہ رائٹ ہے پاکستان کا اور جب وائلیشن ہوتی ہے کسی قسم کی اس صورت میں ہم ورلڈ بینک سے رجوع کر سکتے ہیں وہاں پہ دو فورمز ہیں ایک ٹیکنیکل فورم ہے ان کا جسے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کا ریفرل کہتے ہیں اور دوسرا کوٹ آف آر بیٹریشن ہے آپ کو یاد ہوگا بگلہار ڈیم کے لیے جو معاملہ تھا وہ گیا تھا ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے پاس اس میں ڈسین آیا اور ابھی کشن گنگا میں پاکستان گارمنٹ کو کامیابی ہوئی ہے دونوں فورمز جو ہیں وہ اوپن کر دی ہیں ورلڈ بینک نے لیو گرانٹ کر دی ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی بھی اور کوٹ آف آر بیٹریشن کی بھی تو میں اس حوالے سے یہ اس وضاعت کے ساتھ اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دریائے راوی کے اوپر جو وارٹر یوزج کا اس کنونشنل رائٹ ہے وہ بھارت کا ہے ہم اس پہ ایجیٹیٹ نہیں کرتے اس وجہ سے نہیں کرتے یہ کیونکہ ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے ہماری اور اس ٹریٹی کو انوک کرتے ہوئے جو ہمارے خلاف اب بھی اگریشن ہو رہی ہے بھارت کی جانب سے حکومت پاکستان ریاست پاکستان الڈی لٹیگیشن میں ہے بھارت کے ساتھ اور ایک انٹیرم آرڈر کے تحت ہماری بات جو ہے پرائم آفشائی مانی گئی ہے بھارت نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ میٹر یہاں پہ ایجیٹیٹ نہیں ہو سکتا جو کوٹ آف آرڈریشن ہے انہوں نے لیو گرانٹ کی اور وہ میٹر بام پر پینڈنگ ہے بہت شکریہ شکریہ سپیکر صاحب سب سے پہلے تو مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے لاؤ منسٹر نے خود ہی مان لیا ہے کہ پاکستان کا رائٹ ہی نہیں ہے راوی ریور کے اوپر انڈیس وارٹ ٹریٹے کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ انڈیا آپ چالیس سات سے سوتے رہے اور انڈیا آپ کے بیراجوں پر بند بانتا رہے پچانویں فیصد انڈیا راوی کا پانی استعمال کر سکتا ہے پانچ فیصد پاکستان استعمال کر سکتا ہے پر انڈیس وارٹ ٹریٹے میں یہ مجھے لاؤ منسٹر دکھا ہے کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ پورے دریا کا رخ ہی موڑ دے انڈیا نے آپ کے دریا کا رخ موڑ دیا ہے دو سو سات میگا وارٹ کی قریب وہ بجلی بنا رہے ہیں اٹھتیس ہزار ہیکٹیر ان کی جو ہے وہ زمین سے راب ہو گئی ہے اگر یہ یہ کہہ رہے کہ ہم لیٹیگیشن میں ان کے ساتھ آلیڈی جا رہے ہیں انڈیا یہاں پہ سپیکر صاحب رکے گانے اور میں اس کے آپ کے وجہ بتا رہی ہوں جب بی جی پہ کی حکومت آئی پچھلی دفعہ انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا انہوں نے کشمیر کے جتنے بھی رائٹ سے ان کو وائلیٹ کیا بی جی پہ رکے گا نہیں اب جب وہ الیکشن جو ہے وہ جیدے گا وہ اس انڈیس وارٹ ٹریٹی کو ریووک کرے گا مجھے ساؤس سے بہت زیادہ مجھے افسوس ہے میرا کھال میں یہاں پہ وارٹر ریسورس کے منسٹر کو ہونا چاہیے فوران منسٹر کو ہونا چاہیے کہ انہوں نے کتنے نوٹسز بیجے یہ تو آپ اسٹرن ریور کی بات کرے نا کل کوئی انڈیا اسی کو پر ویسٹرن ریور کے اوپر آ کے آپ کے قبضہ کرے گا پھر آپ کا آہ پہ جائے گا اور پاکستان سوک جائے گا آپ کا کسان خودکشی کرے گا ان کا کسان جو وہ خوشحال ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ آپ پہ فوران منسٹر کو بھی آنا چاہیے ہماری انفرمیشن کے مطابق تو الٹا ہم نے ان کو نوٹسز کیا بیجوانے تھے انڈیس وارٹر ٹریٹی کے ہمارے میمبران نے کیا وہ بیجوانا تھے الٹا انہوں نے آپ کو نوٹسز بیجوائے ہیں تو مجھے تو انتہائی یہاں پہ میں یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے لاؤ منسٹر نے خود ہی پانے کے رائٹس رائٹس آف کر دیئے اور انڈیا کے جا کے حق میں جا کے انہوں نے ڈال دیئے جی منسٹر صاحب پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلیریشن بھی یہ ہے مہترمہ پہلے بھی رکن رہی ہیں اور وزارت بھی انہوں نے کی ہے مجھے بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اور میں اپنا اتجاج ریکارڈ کراؤں گا لیڈر اوپوزیشن کو بھی کہ جو لیگل پوزیشن ہے کام اس پہ تو کلیریٹی اس پہ تو سیاست نہ کرے خدا کے لیے کوئی اقل کے دلیل سے بات کرے میں آرٹیکلز پڑھ دیتا ہوں اور پھر یہی ہے کہ میں آپ سے ہر جانے کا طلبگار بن جاؤ آرٹیکل اے وان اے ٹو آرٹیکل اے تھری میں یہ میٹرز پچھلے چار سال ڈیل بھی کرتا رہا ہوں اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ حکومت نے انہیں دے دی گئے ہیں رائٹس حکومت کا یہ اختیار ہی نہیں ہے حکومت کیوں یہ رائٹس دے گی آپ نے انیس سو ساٹھ میں کیونکہ یہ وہ ریورز ہیں دریاں ہیں جن کے اوپر جنگیں ہوتی رہی ہیں کیونکہ جو فلو آف وارٹر ہے وہ بہت سارے دریاؤں کا بھارت سے ہماری طرف ہے ہم ڈہلان پہ ہیں پانی وہاں سے آتا ہے پانی ہم نہیں انہیں دے رہا ہے کہ ہم ہم ڈاؤن سٹریم ہیں تو یہ اتنا بڑا فورم ہے اس موکر فورم کے اوپر پلیز ریک وارڈ کے مطابق ہمیں بات کرنی چاہیے میں نے آف تک کف یہ بات نہیں کی میرے سامنے لکھی ہوئی بھی ہیں میں چار سال پر اس میں کام بھی کر رہا ہوں بھارت اس اگریمنٹ سے نکلنا چاہتا ہے تاکہ وہ جنگیں مسلط کرے ہم پہ اور ورلڈ بینک نے اسے الاؤ نہیں کیا کیونکہ اسٹریٹی سے نکلنے کی ایک کی صورت ہے دونوں فریق راضی ہو یہ اوان اگر یونانیمسلی ریزولف کرتا ہے اور حکومت کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ آپ اسٹریٹی سے نکل جائے نہ پانی ہمیں ملے سارا پانی ادھر رہ جائے تو اس پہ اس اوان کا حق ہے لیکن خدارہ جو ڈسپنسیشن پچھلے ساٹھ سال سے رائج ہے چونسٹھ سال سے اس پہ ظاہر ہے بھارت نے وائلیشنز کی ہے حکومت پاکستان ہر میٹر میں گئی ہے ورلڈ بینک کے پاس کبھی ہمیں ریلیف ملے کبھی نہیں ملا کبھی ہمیں انجنٹیو آرڈر ملا کبھی نہیں ملا کبھی چیزیں ریورس ہوئی ہیں کبھی نہیں ہوئی یہ عدالتی اختیار ہوتا ہے ابھی بھی میں نے فلور آف دہ ہاؤس پہ کہا کہ کشن گنگا میں گنگا میں ہمیں جو انیشل آرڈر ملے which is quite favorable for پاکستان آپ کو اگر مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو اسی معاہدے کے تحت جو ہمارے کمیشنر ہیں وہ موجود ہیں اسلام آباد میں جسے ہم انڈس وارٹر کمیشنر کہتے ہیں ایک کمیشنر بھارت کا ایک ہمارا ہے آپ ان سے بیٹھے وہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے لیکن میں وضاحت کے لیے پرشنل ایکسپلینیشن پر بات کر رہا ہوں میں کبھی کوئی بات ریکارڈ کے بغیر نہیں کرتا میں وکیل ہوں میری تربیت ہی اس حوالے سے ہوئی ہے کہ جو بات کریں آپ کاغذ سے دیکھ کے کریں تو شکریہ حسن نواز صاحب رائے حسن نواز صاحب to ask one question رائے حسن نواز صاحب نہیں تشریف رکھتے شاہد احمد صاحب to ask one question بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب اور سپیکر صاحب میرا جو سوال ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جب ہماری تحریکن صاحب کی حکومت تھی تو تحریکن صاحب کی حکومت نے مختلف دس ڈیمز کی اوپر کام شروع کیا تھا اور بنیادی وجہ یہی تھی کہ بار بار جو معاہدے کیے گئے انڈیا کے ساتھ سنتاز معاہدہ مختلف معاہدے بار بار ان کی وائلیشنز کی ذریعے وہ ہمارا پانی روکتے ہیں تو اس بلیک میلنگ کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کی حکومت نے دس ڈیمز کی اوپر کام شروع کیا تھا جب ہماری حکومت تھی ڈیمو کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت میں مختلف ہو احساس پروگرام سید انصاف کارڈ اسی طرح ہمارے بہت زبردست پروگرام چل رہے تھے ہماری حکومت میں لیکن ریجیم چینج کے بعد جس طرح سید انصاف کارڈ احساس پروگرام مختلف چیزوں کو روک دیا تو میرا یہ سوال ہے کیا جو جن دس ڈیمز کی اوپر ہماری حکومت میں کام شروع ہوا تھا ان کی پراگرس کیا ہے اور وہ ڈیمز کب تک کمپلیٹ ہوں گے تاکہ ہم انڈیا کے اس منافعی سے جان چڑھا سکے اور ادھر ہمارا کیسان خوشحال ہو ان کو ٹو ویلز مختلف چیزیں جو سہولیات ہیں وہ میسر آ سکتے ہیں جی منسٹر نے فازل سر فیعلا فاز وادلام میں میں ہمارے 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 میں نے وزاد کی آتا پارے کے لیاب میں وہ آپ سے بھی فازل بھوکے نہیں کہہ رہے تھے کوئی منسٹر صاحب ہو گئی بات منسٹر صاحب میرے ہمارے ممبر بیٹھے ہیں وہ میں نے وربیٹم نکلوایا تھا وہ آپ کو میں بھیج رہا ہوں دیکھ لیجیے گا وہ جو مس انڈرسٹینڈی ہوئی تھی نہیں میں تو خود الحمدللہ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں جی شیئر افضل ویسے بھی کسی نہ کسی حوالے سے میرے دل کے قریب ہے وہ بعد میں بتاؤں گا یہ بات سنیں ہمیں دکھانے کے لیے لڑائی ہوتی ہے آپ لوگ سارے ملے ہوئے بیچ میں سے یہ ہمیں دکھانے کے لیے میں ارز کر دیتا ہوں کہ جو پروجیکٹ پروینچل گورنمنٹ نے ڈیمز کے اناؤنس کیے تھے جن کی طرف اشارہ کیا ہے میرے بھائی نے وہ پروینچل گورنمنٹ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی اور وہی کرتی ہے وہ ڈیمز کے پروجیکٹ تھے جو کہ خیبر پختون کا حکومت کے تھے ان کے اوپر میرے خیال میں میڈیا پہ ٹی وی پہ بہت ساری بیعث ہو چکی ہے میں کوئی ایسی سیاسی بات نہیں کروں گا البتہ جو فیڈل گورنمنٹ ریلیٹڈ ڈیمز ہے وہ میگا پروجیکٹ تھے اس ہاؤس کو معلوم ہے کہ کیا پروگرس ہوئی ہے منڈا پہ داسو پہ کیا پروگرس ہوئی ہے جو ہمارا دی امیر بھاشا ہے اس پہ کیا پروگرس ہوئی ہے اور وہ سب کے سامنے ہیں اس پہ کسی حکومت کی طرف سے میں کہتا ہوں ان کمز کم ان سالوں میں پچھلے دور میں اور کیر ٹیکرز میں اور اب کام کی رفتار میں سوس روی نہیں آئی وہاں پہ نیچرل کلیمٹیز بھی آئی اس کے باوجود کام جاری ہے اور اس کی جو ڈیٹ لائنز ہیں ابھی تک خیال ہے کہ وہ چھ مہینے سال کی ویرییشن کے علاوہ وہ میٹ کی جائیں گی جی میرے یہ منسٹری نہیں ہے آئی اپن پارٹ آف دا میٹنگز تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں جی نہیں ہو گیا شاید صاحب تشریف رکھے میں آئیٹم نمبر فورٹین پہ آنے سے پہلے اقبال افریدی صاحب آپ کے علاقے میں کوئی حادثہ ہوا ہے جی میرے خیال میں جمعہ کی دن وہاں پہ ایک گولہ پٹا ہے جسے دو کمسن بچے شہید ہوئے ہیں اور ایک اب بھی آئی سیو آر میں ہیں تو یہ آہ چونکہ ہمارے علاقے میں بدامنی بھی ہے اور میلٹن ایکٹیویڈیز بھی ہیں وہاں پہ فینکسن کے بعد جس پہ اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اور اب بھی وہاں پہ میلٹن آتے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھاتے ہیں رات کو میلٹن آتے اور صبح اس کی پیچھے سیکورٹی فورسز آتے ہیں اور گروہ والوں کو گریفتار کر کے لے جاتے ہیں تو پاتھا میں بہت بڑا ایشو ہے اور ساتھ ساتھ سپیکر صاحب آہ قبائلی علاقوں میں آہ این ایف سی ایوارٹ کیلئے بہت سارے